اسی قسم کا حملہ کریں پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا ریٹیلیٹ کرے گا وہ جا رہے ہیں وہ نظر آئے ہیں میرے خلی جا جیٹ آئے گیا دے پاکستان کا بھارت کو پہلا سپرائز بھارت کو قرارہ جواب پاکستان نے بھارت کے دو جنگی تیارے مار گرائے ایک تیارہ آزاد کشمیر میں دوسرا مقبوضہ کشمیر میں تباہ ہوا بھارتی تیارے لو سی پار کر کے پاکستانی حدود میں آئے تھے تیاروں میں سوار بھارتی پائلٹ مارا گیا دو پائلٹس گرفتار ترجمان پاک فوج کی فریفنگ کہا پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے امن چاہتا ہے لیکن بھارت کو قرارہ جواب دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا ترجمان پاک فوج کی بھارت کو ایک بار پھر مذاکرات کی پیش کش بھارتی ترجمان پاکستانی حدود میں بھارتی ترجمان پاکستانی حدود میں آئے تھے بیٹھیں باتچیت کریں جنگ مسئلوں کا حل نہیں ہوتے میں پھر سے آپ کو دعوت دیتا ہوں کسی قسم کا ڈائلاؤگ کرنا چاہتے ہیں دہشتگردی کے اوپر ہم تیار ہیں لیکن میں پھر سے آپ کو کہوں گا کہ اس وقت بیٹر سنس شوڈ پرویل ہمیں بیٹھ کے باتچیت سے اپنے مسئلے حل کرنے چاہیے وزیراعظم عمران خان کی ایک بار پھر بھارت کو مذاکرات کی پیشکش نیشنل کمانڈ آثورٹی کے اجلاس کے بعد وزیراعظم کا قوم سے خطاب کہا پلواما حملے کے بعد بھارت کو ہر طرح سے تحقیقات کی پیشکش کی لیکن بھارت نے جج اور جیوری بن کر خود ہی ایکشن کر لیا آج ہم نے اس لیے ایکشن دیا تاکہ بھارت کو جواب دے سکیں لیکن اب یہ سوچنا ضروری ہے کہ ہمیں اس سے آگے کہاں جانا ہے دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوئیں ان کے خاتمے کا پہلے سے نہیں سوچا گیا اس وقت سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے کا وقت ہے بھارت نے اپنے ونگ کمانڈر ابھی نندن کی گمشدگی کا اعتراف کر لیا بھارتی میڈیا کے مطابق پائلٹ ونگ کمانڈر ابھی نندن صبح گیا تھا ابھی تک نہیں آیا اس کا سروس نمبر 27981 ہے میڈیا پر خبریں چلنے کے بعد بھارت نے پائلٹ کا ریکارڈ ہی غیب کر دیا جتنا چاہو ثبوت میں ٹالو سما بھارتی پائلٹ کی ڈاکیومنٹری نکال لائیا گھبراونی بھارت تمہارے سورما ہمارے پاس ہے اگر اب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ابھی نندن کہاں ہے تو ابھی نندن کا نندن یہاں ہو رہا ہے پاکستان میں وہ پاکستان کے پاس ہیں پاکستان کی حراست میں ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں ان کا یہاں پر خیال لکھا جا رہا ہے بھارت کے لیے برا دن پاکستان نے دو تیارے مار گرائے ایک ہیلیکاپٹر خود ہی گر کر تباہ ہو گیا مقبوسہ کشمیر میں بھارتی ہیلیکاپٹر حادثے کے بعد تباہ شہری سمیچ ہے بھارتی فوجی مارے گئے جنگ کی باتیں کرنے والے بھارتی اب در گئے بھارت میں سے نو ٹو وارٹ ٹاپ ٹرینڈ کرنے لگا پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے ہم ریسپانڈ کریں گے اور پاکستان نے ریسپانڈ کیا ہے انشاءاللہ قوم اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار ہے پوری قوم متفق ہے متحد ہے اور بھارت کو آج بھی میں کہوں گا گھمنڈی بھارت ہوش کے ناکھن لے جو پاکستان کی طرف مہلی آنکھ سے دیکھے گا اسے جواب دینا ہمارا حق ہے وزیر خارجہ شاہ محمود کا دو ٹوک اعلان قیم مقام بھارتی آئی کمسٹر کی دفتر خارجہ طلبی پاکستان کی جانب سے احتجازی مراصلہ تھم آیا گیا ترجمان دفتر خارجہ محمد فیصل کہتے ہیں ہم نے جاریت نہیں دفاع کیا ہے بھارتی تیارے ہماری حدود میں گھسائے تھے لائن اف کنٹرول پر کشیدگی فضائی امرجنسی نافذ ملک بھر کے ائر سپیس کو بند کرنے کا فیصلہ لاہور اسلام باز سمیت ملک کے بڑے شہروں میں فضائی آپریشن موتل کراچی ائرپورٹ مکمل بند ای ایس ایف اور پولیس کی نفری الارٹ ائرپورٹ جانے والی تمام گاڑیوں کو روک بیا گیا بھارت سے کشیدگی کے پیش نظر پاکستان ریلوے نے امرجنسی نافذ کر دی ٹرینز کی آمد و رفت بھی موتل یہ ہوتا ہے سرپرائز پاکستان فضائیہ زندہ باد پاکستان آرمی زندہ باد ہم نے ان کو دن کو مارا ہے اور انڈیا سن لو انشاءاللہ تمہیں ایسے جوتیاں پڑھیں گی اور پڑھتی رہیں گی انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ جذبات سے نہیں جذبے سے لڑتا ہے اور آج پوری دنیا نے پاکستانی فوج کا جذبہ دیکھا ہے ہاں بھائی کیسا دیا یہ ہوتا ہے سرپرائز پاکستانی عوام پرجوش کہتے ہیں ہم رات کے اندھیرے میں نہیں دن کی روشکی میں کاروائی کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے سو بھارتی تیارے بھی آ جائیں تو گرائیں تکے